نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں بات کرنے والے ہیں دوستو ہم موقفن لیوٹریز کی دوستو سٹوک کی بات کریں تو آج ہم کمپنی کے قوارٹرلی پرفرمنس کے حوالے میں دسکس کرنے والے ہیں کیونکہ میکسیم کمپنیز نے اپنے قوارٹر ٹو کے ریزلٹس ناؤس کی ہیں تو وہیں اب آپ کے پاس موقفن لیوٹریز بھی اپنے قوارٹر ٹو کے ریزلٹس کلر ناؤس کرنے والی ہے تو بیسیکلی آج کی ویڈیو سی کے اوپر تو ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ملکل آج تک اس ویڈیو کا دیکھئے گا سب سے پہلے یہاں بھی بات کرتے ہیں کمپنی کے اب تک کی پرفرمنس کے بارے میں تو دیکھئے جو 5 دن کی اگر میں پرفرمنس کی بات کرتا ہوں تو کافی اچھے ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں 7% کے ریٹرنز سے سٹوک نے آپ کو دی ہے وہی اگر میں لاسٹ بات کرتا ہوں پچھلے ایک منت کی تو 8% کی گھاوٹ ویسی سٹوک سے آپ کو دیکھنے کو ملی ہے وہی لاسٹ 6 منت میں آپ کے پاس 19% کے ریٹرنز سے سٹوک سے دیکھنے کو ملے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں پچھلے ایک سال کی تو 21% کے ریٹرنز ہے وہی پچھلے پانچ سال کی بات کریں تو آپ کے پاس 40% کی ریٹرنز یہاں سے دیکھنے کو ملے ہیں بات کروں تو 64% کی گھاوٹ ویسی سٹوک سے آپ کو دیکھنے کو ملی ہے تو مطلب کمپنی کی اگر میں پرفومنس کی بات کروں تو کافی فلکشویٹ کرتا ہوا جی سٹوک نظر آیا ہے آپ کو بیچ میں ریٹرنز اچھے بھی دیں ہیں شوٹر میں کچھ لوگوں نے کافی اچھا پروفیٹ بھی اس میں گین کیا ہے اگر میں بات کرتا ہوں پرفومنس کے بارے میں تو دیکھیں اس کے لیے چلتے ہیں ہم کمپنی کی پاسٹ پرفومنس کے اوپر دیکھیں کمپنی کی جو اب تک کی پرفومنس رہی ہے اسی کے اکوڈنگ یہاں پر ہم آئیڈیل رہا سکتے ہیں کی کوارٹر ٹو کیسا ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ فلکشویٹ کمپنی کے پاسٹ کے ریزلٹس اور جو آنے والے ریزلٹس ہیں اس میں زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اگر میں روینیو کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں روینیو کمپنی اچھا جنریٹ کر رہی ہے پچھلے 3 سے 4 روینیو کمپنی نے جنریٹ کیا ہے کافی اچھی بات ہے کہ یہ کمپنی کافی بہترین روینیو جنریٹ کر رہی ہے تو یہاں سے ہوفیلی ہم مجھے چیز لے کے چل سکتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ کمپنی دورہ ہے ایک اچھا خاص روینیو جنریٹ ہوگا باقی اگر میں باز کرتا ہوں دوسری طرف نیٹ پروفیٹ کیا ہو چالتا ہوں تو نیٹ پروفیٹ میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ نیٹ پروفیٹ بھی کمپنی کا لازٹ کورٹر میں انگریز ہوا تھا حالانکہ اسے پہلے دو کورٹر میں سٹیول سار آپ کو پروفیٹ دیکھنے کو ملتا تھا لیکن لازٹ کورٹر میں کمپنی کا جو پروفیٹ ہے وہ بھی آپ کو انگریز ہوتے ہو دیکھنے کو ملتا تھا اب یہاں سے کورٹر ٹو ایمپورٹنٹ ہویا تھا کیونکہ آپ گر آپ لاسٹ کورٹر کی بات کریں تو جو آپ کے پاس لاسٹ یر کا آپ کے پاس جو کورٹر تو اس میں دیکھئے فیفٹین کروٹ کا بھی پروفیٹ تھا لیکن در نیکس ٹی کورٹر میں کمپنی کا پروفیٹ ہاف سے بھی زیادہ نیچے گر گیا تو وہ چیز یہاں پہ ایک کورٹر میں کمپنی کا فورٹین کروٹ کا پروفیٹ ہوگا دیکھنے کو مل جائے گا تو وہ چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے تو اس چیز کے چانسز کافی زیادہ ہیں کہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ کمپنی اپنا جو پروفیٹ ہے اس کو مینٹین نہ رکھ پائے اور ایک وقت پھر سے اس میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملے تو وہ چیز بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے باٹ فیلال کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ رسک دیفنیٹلی بنتا ہونا جارہا ہے کیونکہ پروفیٹ میں کمپنی کافی زیادہ پیچھے ہے اگر میں بات کرتا ہوں شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو وہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ 38% کی ہولڈنگ پرموٹر کے پاس ہے باقی اس کے علاوہ 58% آپ کا یہاں پہ پبلیک کے پاس ہے تو وہ چیز بھی یہاں پہ آپ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دیکھئے میری ایڈوائز آپ سے یہی رہے گی جو میں نے چیزیں نوٹس کی ہیں سب سے پہلا کہ کمپنی کی پرفارمنس کی بات کریں تو وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی سٹرگل کرتا ہوا سٹوک نجھر آیا ہے کہ کمپنی کے ریٹنز لانگ ٹرم کے ریٹنگ کافی زیادہ کم ہے حالانکہ بیچ میں آپ کو جمپ دیکھنے کو ملتے ہیں تھوڑا فلکچویٹ سٹوک کرتا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ لانگ ٹرم کے ریٹنگ لے کے چلیں تو کافی کم کمپنی نے اب تک ریٹنز دی ہیں باقی پرفارمنس کی بات کریں تو کمپنی نو ڈاؤٹ وینی اوچھا جنریٹ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف اگر پروفیٹ کی بات کریں تو وہاں پہ فلکٹویشنس کافی نجھر آ رہی ہیں تو یہاں پہ کوارٹر ٹو کی پروڈنٹ رہ جاتی ہے کہ اب یہاں پہ کوارٹر ٹو میں کمپنی کیسا پرفارمنس کرے گی کیونکہ اسی کے اکوڈنگ یہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہیسٹمنٹ کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ آپ اٹلیسٹ ویٹ کیجئے کمپنی کے مبنی کے خورٹر ٹو کے اکوڈنگ کارار کرنا چاہدہ ایسا ہی ہوگا تو دیفنیٹلی انویسٹمنٹ کریے ہیں پتہ کورٹری ریزنٹس دیکھ لیجیے کہ کیسے ریزنٹس ہے ایک اکوڈنگ یہاں پہ تو ایک واقعève دیکھ لیجئے ہونے پر مت بھولیے بھی کوئی بھی cholesterol قاملی میں قممبر کر سکتے ہیں اور چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز شروع ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولئے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دن نیا واد